باپ چودر اور ایک نموں میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانم گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جواد ایمان لے آئی مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا پس وہ بہت اصد تک وہاں رہے اور خدا بند کے بھروسے پردلیری سے کلام کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھائے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکانیوں کے شہروں لسترہ اور دربے اور ان کے گردنواہ میں بھاگ گئے اور وہاں خوشکبری سناتے رہے اور اس طرح میں ایک سخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پولوس کو باتیں کرتے سن کر رہا تھا اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائک ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکاؤنیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدھیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے برنباز کو زیوس کہا اور پولوس کو ہرمیس اس لئے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا جب برنباز اور پولوس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپلے پھال کر لوگوں میں جا کھو دے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف ہیرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خراک اور خوشی سے بھر دیا یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں پھر بعض یہودی انتاکیا اور اکی نموں سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کے شہر کے باہر گھسیت لے گئے وگر جب شاگرد اس کے گردہ گرد آکھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباز کے ساتھ دربے کو چلا گیا اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے دسترہ اور اکی نموں اور انتاکیوں کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا بند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے اور پسیدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفولیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتتلیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر اس انتاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے باپ پندر پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختمہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے پس جب نے یہ ٹھہرایا کہ پاولوس اور برنباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یورسلم جائیں بس کلیسیہ نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجول آنے کا بیان کرتے ہوئے فینکے اور سامریے سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے جب یورسلم میں پہنچے تو کلیسیہ اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا خط نہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پترس نے کھڑے ہو کر اور ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کے غیر قومیں میری زبان سے خوشکبری کا کلام سن کر ایمان لائے اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القص دے کر ان کی گواہی دی اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خدا بند یوسو کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے پھر ساری جماعت چپ رہی اور پولوس اور برنباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کی کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو شمون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر دعوت کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے چوٹے کی مرمت کر کے اسے کھلا کروں گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا ون کو تلاش کریں یہ وہی خدا ون فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف روجو ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروحات اور حرامکاری اور گلہ گھوٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیس کریں کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی تورید کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہیں اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند سخص چن کر پولوس اور برنواز کے ساتھ انتاکیوں کو بھیجیں یعنی یہودہ کو جو برسبا کہلاتا ہے اور سیلاس کو یہ سخص بھائیوں میں سے مقدم تھے اور ان کے ہاتھ یہ لکھ بھیجا کہ انتاکیہ اور سوریہ اور کلکیہ کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں حیث ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو اُلٹ دیا اس لیے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض چونے ہوئے آدمیوں کو اپنے عجیزوں برنباس اور پولس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خدا بند یسو مسیح کے نام پر نسار کر رکھی ہیں چنانچہ ہم نے یہودہ اور سیلاس کو بھیجا ہے وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے کیونکہ روحون قدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سبا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشتے اور لہو اور گلہ گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے والسلام پس وہ رخصت ہو کر انتاقی میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخص مضمون سے خوش ہوئے اور یہودہ اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سے نصیت کر کے مضبوط کر دیا وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا مگر پولوس اور برنباس انتاقیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خدا بند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے چند روز بعد پولوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوہنہ کو جو مرکوس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پونفولیے میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمرا لے چلیں پس ان میں ایسی سخت تقرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے اور برنباس مرکوس کو لے کر جہاز پر کپروس کو روانہ ہوا مگر پولوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خدا بند کے فضل کے سکرد ہو کر روانہ ہوا اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریہ اور کلکیا سے گزرا باپ سولہ پھر وہ دربے اور لسترہ میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تمتھیوس نام ایک شاگرد تھا اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا وہ لسترہ اور اکنوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا پولوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواہ میں تھے اس کا ختم نہ کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ حکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یرسلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بر زیادہ ہوتی گئیں اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا اور انہوں نے موسیعہ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یوسو کے روح نے انہیں جانے نہ دیا پس موسیعہ سے گزر کر تراوس میں آئے اور پولوس نے رات کو رویہ میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھلا ہوا اس کی مندت کر کہ کہتا ہے پار اتھر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر اس کے رویہ دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اسے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوش خبری دینے کے لئے ہم کو بلایا ہے پس ترواز سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترہ کے میں اور دوسرے دن نیاپلوس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو دنیا کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کی دعا کرنے کی جگہ ہوگی اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے اور تھوا تیرہ شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیشنے والی بھی سنتی تھی اس کا دل خدا بند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت ببتزمہ لے لیا تو مندت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خدا بند کی اماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو پس اس نے ہمیں مجبور کیا جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لوڑی ملی جس میں غیب دان روح تھی وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یوسی مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا وہ اس ہی گھڑی نکل گئی جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امی جاتی رہی تو پولوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور وہیں فوزداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالپت پر آمادہ ہوئے اور فوزداری کے حاکموں نے ان کے کپلے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بیت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاقید کی بڑی ہشیاری سے ان کی نہگبانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کٹ میں ٹھوک دیے آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قید سن رہے تھے کہ ایک ایک بڑا بھوشال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے پس تلوار کھش کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہ اپنے تئی نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراغ مگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لاکر کہا اے صاحب میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خدا مند یسو رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت ببتزمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لاکر بڑی خوشی کی کب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے اور داروغہ نے پولیس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ نگر پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہے قصور ثابت کیے بغیر علانی پٹوا کر قید میں ڈالا اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں خوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہے تو اور روانہ ہوئے باپ سترہ پھر وہ امی پفلس اور اپولنیہ ہو کر سسنکے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا اور پولس اپنے دستور کے معافق ان کے پاس گیا اور تین سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلے پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا اور یہی عیسو جس کی میں خبر دیتا ہوں مسیح ہے ان میں سے باز نے مان لیا اور پولوس اور سلاس کے شریک ہوئے اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورتیں لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھہش لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہاں کو باغی کر دیا یہاں یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی زمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا لیکن بھائیوں نے فوراں رات و رات پولوس اور سیلاس کو بریہ میں بھیج دیا اور وہ وہاں پہنچ کر یہودیہ کے عبادت خانہ میں گئے یہ لوگ چھوڑے کہ یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں پس ان میں سے بہترے ایمان لائے اور یونانیوں میں سے بہت عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے جب سسلکے کہ یہودیوں کو معلوم ہوا کہ پولوس بریا میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو بھارا اور ان میں خلوہلی ڈالی اس وقت بھائیوں نے فوراں پولوس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے لیکن سیلاس اور تموتھیوس وہی رہے اور پولوس کے رہبر اسے اتھینے تک لے گئے اور سیلاس اور تموتھیوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بھتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا اور چند اپکوری اور سطوئی کی فلسوف ان کا مقابلہ کرنے لگے بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے اور انہیں کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ عیسو اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا بس وہ اسے اپنے ساتھ اریوکوس پر لے گئے اور کہا آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تُو دیتا ہے کیا ہے کیونکہ ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے بس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے اس لئے کہ سب اتھنوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے پولوس نے اریو پگس کے بیش میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والو میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربانگاہ بھی پائی ہے جس پر لگا تھا کہ نہ معلوم خدا کے لئے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لئے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو دھوڑے شاید کہ تٹرول کر اسے پائیں ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی بانند ہے جو آدمی کے ہنر اور اجاز سے گھڑے گئے ہوں پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوسی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرائے ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کے عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو باز سٹھا مانے لگے اور باز نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے اسی حالت میں پولوس ان کے حاکیم اور دمرس نام ایک عورت تھی اور باز اور بھی ان کے ساتھ تھے